کہ جب شہباز شریف صاحب کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں تو بار بار میڈیا کو انسٹرک کیا رہا تھا بلکہ سیڈنلی پورے میڈیا نے حکومت نے پی ڈی ایم نے اسٹیبیشمنٹ نے آئیس پی آر نے سب نے یہ ڈسکور کر لیا ہے کہ یہ جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے جو کبھی بھی جنہ خاندان کے حوالے نہیں کیا گیا اصل میں یہ جنہ ہاؤس تھا اس کو کبھی جنہ ہاؤس کا سٹیٹس مل نہیں سکا لیکن سیڈلی اسٹیبیشمنٹ نے آئیس پی آر نے حکومت نے پی ڈی ایم نے شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایرل کے سارے منسٹرز نے وہ پوری جو سرکاری مشین ہے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ خدا نخواستہ جو جنہ ہاؤس کے ساتھ ہوا جو ہے وہ کہتے ہو سبتا ہے اتنا بڑا ظلم جو جنہ ہاؤس کے ساتھ ہو گئے تو بیسیکلی یہاں پہ ایک نیرٹیف شیپنگ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ظلم خلیلزاد نے یہ ایک بلٹ فائر کر دی پاکستان کے عامی چیف کے حالے سے جو اب ایک عام زد عوام ہے کہ پاکستان کے عامی چیف جو ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے جنرل آسم منیر صاحب کو وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ہینڈل کر سکیں بڑا میس مینج انہوں نے کیا ہے تو اب عامی چیف مسلسل نیرٹیف شیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا پشابر کے ہیڈکوارٹرز میں جانا اور مسلسل وہ دیکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عامی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں وہ بڑے زبردست تک ان کنٹرول ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئیس پی آر کی جو پریس اریز اشیو ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ کسی آفیسر نے ریزائن نہیں کیا ہے مارشل لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے آفاج پاکستان جو ہیں وہ ایک دیموکرٹک گورنمنٹ اس کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سب ایک میڈیا شیپنگ نیڈیٹیف بیٹل ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ جو ڈمیسٹک پاکستانی مینسٹرین ٹیلی بیجن چینل ہیں سارے کے سارے ان کو چونکہ تیم کر لیا گیا ہے تیمنگ وز اشریو ان کو چونکہ تیم کر لیا گیا ہے کہیں وائے پینیٹریشن کہیں پیسے لگا کے کہیں روپ سے کہیں ڈنڈے سے کہیں پیمرا ریگولیٹر کی مدد سے کہیں ویسے مالکان کو کٹرول کر کے یا ان کو کچھ مراد دیکھ کے پریوریجز دیکھیں تو اب سارا کا سارا جو تارگٹ ہے وہ بیسیکلی سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے اوپر ہے اس وقت پانچ چھے جو یوٹیوبرز ہیں خاص کر کے جو پاکستان سے باہر ہیں چونکہ ان کے اوپر وہ مینیجمنٹ کنٹرول نہیں ہے ان کو اس طرح سے ڈرائیا دھمکایا ہر پانچ گھنٹے کے بعد نہیں جا سکتا اس لیے وہ بہت زیادہ ہدف کے اوپر ہیں اور آپ انڈرسرینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اس وقت کتنا زیادہ پریشر ہے اسی طرح سے زور نکل رہا ہے کرٹر کو اپنے دشمن سمجھا دارہا ہے فیس بک کو دشمن سمجھا دارہا ہے انسٹراغرام کو دشمن سمجھا دارہا ہے ٹک ٹاک کو دشمن سمجھا دارہا ہے بیکنز بیسیکلی طور پر جو ڈومیسٹک میڈیا ہے اس پر کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے اور ڈومیسٹک میڈیا کو تو گزشتہ چوبیس گھنٹے سے انتہائی پوفان بتمیزی کے طور پر جو بہت ہی ایک بہت ظالمانہ طریقہ تھا کہ نوجوان جن کے بارے میں بھی یہ ڈیٹرمن ہے ہی نہیں محض پروسیکیوشن ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے یہ حکومت ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے تو بہتہاشا پی ٹی آئی کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کی تصویریں ان کے نام ان کی تمام ترشناخ تو ڈیٹیل جو ہیں اس کو مسلسل کچھ کچھ تیر کے بعد ٹیلیویجن چینلز کے اوپر دکھایا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز یہ تو اگر پہلے ڈیٹرمنیشن ہو تو اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو پہلے وہاں پہ دکھایا گیا تو لوکل میڈیا تو ٹوٹلی کنٹرول میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئیس پی آر نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب کوئی ریزگنیشن نہیں ہے کوئی مارشلہ کا خطرہ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے مجھے کسی سینئر آمی آفیسر نے یہ کہا کہ اس وقت جانرل آسمونیر صاحب جو ہیں وہ صرف آئیس پی آر کی پیس ریلیجنز کے ذریعے طاقتور اور مضبوط نظر آ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آمی کے اندر ایک فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے جیسے کہ ظلمیں خلیدزاد نے ڈیمانڈ کیا جو سے میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی کہا تھا اور میں نے اپنے ٹویٹس پس حوالے سے کی ہیں کہ ابھی پیڈومننٹ اپینین یہی ہے 99.99% سمجھیں 99% کہہ لیں آپ اس کو کہ آسم منیر صاحب کا بہت دیکھ تک پاکستان کے آمی چیف کی حیثت سے continue کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے یہ necessarily بہت اچھی چیز نہیں ہے because ان کو replace کون کرے گا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جان ندیم انجم جو ڈی جی آئے ہیں جنہوں نے سپٹیمبر میں ریٹائر ہونا ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریٹائیمنٹ کے بجائے ان کو extension ملے ان کو دھڑکا یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر سچا یا غلط اٹھایا ہے یا سچا ہے ان کے اوپر عشد شریف کے قتل کے حساب سے ازام ہے ان کو لگتا ہے اگر میں ریٹائر ہو جاتا ہوں سپٹیمبر دو ہزار دائیس کے اندر تو میری زندگی خاصی مشکل ہو سکتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں continue کروں مجھے extension مل جائے تاکہ جب تک کہ معاملہ دفن نہیں ہوتا کوئی حل نہیں نکلتا میں اس میں continue کروں اور بھی بہت سے لوگ continuation جو ہے اپنی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آسیم انید اب اتنے ویک ہو گئے ہیں اور جو پلس لی گئی ہے چونکہ فوج میں کہا گیا کہ پلس لیں پلس میں یہی ہوتا ہے کہ different جگہوں پہ پلس لی جاتی ہے کہیں سی او جو ہوتا ہے commanding officer colonel وہ اپنے soldiers سے پلس لیتا ہے یا junior commission officer سے پلس لیتا ہے کہیں بریگیڈیر اپنے دوسرے officers سے جس میں lieutenant second lieutenant جو lieutenant's ہوتے ہیں captains ہوتے ہیں majors the colonels ہوتے ہیں ان کی پلس لیتا ہے اور کہیں major general جو ہے وہ کھڑا ہو کے senior officers کی جس میں colonels ہوتے ہیں اور brigیڈیرز ہوتے ہیں ان کی پلس لیتا ہے لیکن جو ہم تک بات پہنچ رہی ہے خاصی جگہوں سے کہ وہ پلس بڑی negative ہے اور بعض جگہوں پہ جہاں senior officers نے لوگوں سے پلس پوچھی ہے وہاں لوگوں نے آگے بڑی سنائی ہیں اور بڑی ٹھیک ٹھیک وہاں کھینچات آنی ہوئی اور senior officers کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی میں میں اس وقت بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں صرف آپ کی پلس اور opinion لینا چاہتا ہوں تو پلس بڑی negative ہے آرمی کے اندر سے اور اس وقت جو ایک impression یہ دیا رہا ہے کہ ہم یہ ہزاروں لوگوں کو try کریں گے ریشنل گردی میں آرمی ایکٹو گردہ میں ان کو پتہ نہیں کیا کریں گے ان کا اس وقت بلکل بھی mood نہیں ہے فاجر پاکستان کے اندر کو مزید بڑی heavy قسم کی کاروائی کرنے کا جنرل آسم منیر صاحب کے لیے تاہم کسی نے اس طرح ان کو challenge بھی نہیں کیا چاہا اب اس پی آنے جب پا کہ resignation کوئی نہیں ہوئی تو یہ بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ اب تک ایسی بہت سی evidence سامنے آ چکی ہے جس کی basis پہ آپ یہ conclude کر سکتے ہیں hundred percent ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی inquiry کی report نہیں ہے لیکن جو evidence سامنے آئی ہے لاہور کے court commander کے گھر کے حملے کے حوالے سے اس میں کچھ audio messages چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے ویسے messages چل رہے ہیں کچھ لوگ ویسے اپنا analysis دے رہے ہیں کچھ facts سامنے آئے ہیں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں court commander اور ان کے گھر والے کھڑے اپنی explanation دے رہے ہیں ان نوجوانوں لڑکوں کو ان کے گھر میں چلے گئے تھے جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور پھر کیسے انہوں نے وہاں سے escape کیا پیچھے کی دیوار پھلانک ہے کی طرف سے آیا ہے یا liberty چوک سے یہ چلا ہے جیسے کہ عمران خان نے اپنے telewise address کے اندر بھی کہا تو بہت بڑا جلوس نہیں تھا اس کو کسی نے روکا ہی نہیں لاہور کی پولیس نے نہ اس کو cantonment لاہور کی انٹری پہ روکا اور پھر لاہور کی پل ہے آپ کو پتا ہے ایک jail road کی اوپر سے پل انٹر کرتا ہے کینٹ میں ایک اسے کہتے ہیں mall road کی اوپر سے انٹر کرتا ہے تو اس کو کہیں روکا نہیں کسی نے حالانکہ ایک انٹرمند کے اندر پولیس بھی ہوتی ہے quick reaction force qrf بھی ہوتی ہے اور core commander کے گھر کی اپنی جو ہے کہتے ہیں کہ 50 سے 75 کی اس کے اپنی گارڈ ہوتی تو اس کی گارڈ بھی گم ہے جو آ رہی ہیں خبریں اور روکا کسی نے نہیں جس سے ایک عام conclusion لوگوں نے یہی draw کیا ہے کہ core commander لاہور نے چونکہ دو دن پہلے ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ core commander لاہور کو بہت انچالک کیا فرشتہ character تھے اس سے پہلے وہ خاصی روبست قسم کی کروائیاں کرتے رہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھے انہوں نے RTLD کی unit نکال دیے شڑکوں کے اوپر لوگوں کو ڈرانے کیلئے لیکن اس stage پہ دو دن پہلے ایک میٹنگ میں پولیس کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس میں آپ فوج کو involve نہ کریں اور یہ روکنا جو ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ core commander لاہور کو because of his defiance and rejection اس کی example سیٹ کی گئی ہے باقی سینئر اسران و جنرل صاحب کو بتانے کے لیے کیونکہ core commander کے گھر میں حملہ پانچ شے بجے کے درمیان ہوتا ہے عمران خان کو جو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے تین چار بجے کے درمیان اٹھایا جاتا ہے یہ حملہ ایک دم orchestrated ہو جاتا ہے اور حملہ ہونے کے بعد نو بجے انہیں core commander لاہور کی command سے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ core commander خود اپنی ایک inquiry order کر چکا ہے یعنی core commander بھی ایک inquiry order کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو گیا کہ qrf کدھر تھی دوسری force کدھر تھی پولیس نے کیوں نہیں روکا گارڈز کدھر چلے گئے وہ inquiry درمیان میں روک دی جاتی ہے غالباً ایٹرن برانچ کی طرف سے اور core commander جو ہے اس کے command چھینڈی جاتی ہے اور پھر سبسیکنٹی core commander جو ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے تو یہاں پہ ایک خاصے شکوک ہیں کہ core commander house کے اوپر جو حملہ ہوا یہ ایک طرح کا سازش تھی یہ سازش کسنے کی یہ صرف محسن نفیر صاحب کی گورنمنٹ کی حد تک ہوئی ہے پولیس کی حد تک ہوئی ہے اس میں establishment کی لوگ بھی ملوث تھے اس کے بارے میں بالکل clarity نہیں ہے لیکن یہ opinion کہ core commander کو سزا دی گئی ہے اس کو ایک example کے طور پر set کیا گیا ہے باقی offices کے لیے یہ feeling خاصی جو ہے وہ deep stage پر ہو چکی ہوئی ہے موسیقی